ایڈیوکیشن کے حداروں میں کام کرنے ہمارے آفاتزہ اور وہاں کے بڑت زمین سے یہ کہنا چاہوں گا ہمارے وہ بچے جو کہ ڈیسیبیلٹی کا شکار ہیں یا اور اس طرح مشکال کا شکار ہیں تو ان کے لیے انہوں اثر کرنے کے درازے بند کر دیئے گئے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بچے 15 لاکھ ہیں یا 20 لاکھ ہیں انہوں میں سے صرف 40 فیصد بچے ہیں جو سکول میں جاتے ہیں باقی جو چھانکے سے بچے ہیں وہ سکول میں جا نہیں پا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں جا رہے پا رہے ہیں کہ ایک تو سکول ایسے ہیں نہیں جو ان کو تحق کریں اور دوسرہ یہ ہے کہ روئیے ہیں جو آپ نے مالدر کے روئیے ہیں جو معاشرے کے روئیے ہیں اور سکول کے روئیے ہیں ان سب کو اگر آپ ختم کر کے ان کو کم کر کے جب تک آپ بچے کو علم سے رسائی نہیں دیں گے تو آپ کا کام مکمل ہوگا ہے تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ جو بچے میری کلاس میں ہیں صرف وہ بھی میرے آوڈینس ہیں یا انہی کو میرے علم دینا ہے آپ سکول سے باہر دیکھیں اور جس جس بچے کے بارے میں جو آپ کی واقفیت علم میں آ جائے اور جس کو آپ جانتے ہوں اور وہ علم کا کیسا رہے تو یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے یہ ایسی سخت چیز ہے جس سوچنا چاہیے آپ ساتھ اور ہمیں چاہے ایک لفظ پڑھا ہے اس کو اس کو ہمیں علم دینی کوشت کرنا چاہیے سکول کو اپنا چاہیے سکول کے اندر کوئی رسٹکشن نہیں ہے چاہیے بچوں کی علم آسا کرنے کی اور یہ کام میں کہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے اس کے لئے ہمیں کسی فالیسے کا اندراد نہیں کرنا چاہیے یہ اچھا کام ہے اچھا کام جو ہے اس کا آباز یا فعل کرنا چاہیے تو علم تک لے کے آران بچے کو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور میں آپ سے تکو کرتا ہوں اور ملتے زمین سے بھی تکو کرتا ہوں کہ وہ اپنے سکولوں کے دمازے کھولیں گے اور سکول بنائیں گے اور آگر بنیں گے اور آرٹریز پروگرام ہوگے کہ ہم کوشت کریں کہ ہم ملتا ہوں تمہاں بچے کو جو علم سے محروم رہے ہیں ان کو علم سے آشنا کریں ان کو سکول میں رہے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی بدنامی کا باعث ہے بہت شکریہ